السلام علیکم تو کیسے ہیں خواتینوں حضرات چاہے آپ ہندوستان سے یا پاکستان سے اس تھوبرے کو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا لیکن کوئی بات نہیں برداشت کرو دیکھو دو تین دن سے ہم غائب تھے ہم مانتے ہیں بائک سے ایکسیڈنٹ ہوگی ہے سالہ کوئی حالوال پوچھنی نہیں آیا بینڈ بجی پڑی ہے میری یہاں پا دیکھو پاؤں میں تم لوگ اگر دیکھ سکتے ہو کہ ابھی بھی چوٹ لگی پڑی ہے یعنی کہ بہت گندے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا خی پاکستان اور نیوزلینڈ کے بیچ میں جو شاندار میچ ہوا اس کے بیچ میں آپ لوگ کو اتنا پہ سکتے ہو کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو دھول چٹائی ہے نیوزلینڈ نے تین زیرو سے ایک بار پھر سے ہم ہا رہے ہیں بہت گھٹیا زلیل ہو کے چار ایک سے ہم یہ سیریز ہا رہے ہیں چار ایک کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی بھائی صاحب چار ایک ایک بہت بڑی بیسٹی ہوتی ہے اگر بیسٹی کرنے والے اپنے آپ کو فیل کرتے تو یقین کریں اس سے بڑی بیسٹی ہم برداشت نہیں کر سکتے مطلب ہمیں موت آ جائے کر ہمیں ایسی ہار مرنی ہے خود سوچے کہ بھائی یہ کون سی کرکٹ ہو رہی ہے مطلب پاکستان کو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے شاید بیسٹ ٹیم ہے اپے یہ بیسٹ ٹیم ہے مطلب پاکستان ٹیم کیا اور نہ سیریز لوڑے لگے پڑے ہیں بھائی ابھی لڑائی ہو رہی ہے یہاں پر رضوان کی وہ رضوان نے کوئی گربان پکڑ لیا محمد حفیظ کا محمد حفیظ جہاں وہ اپنی اب ذرا کیا کیا ہوا اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں مگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز چینل پر دیکھنے کو ملتے رہے ہیں تو بھائی صاحب ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد میرا تھوڑا دماغ بھی ہل گیا تو باتیں ذرا اولٹی پولٹی کروں تو پہلے ہی ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے پاکستان نیوزرنٹ چوتھا ٹی ٹوئنٹی میں نے ویڈیو نہیں بنا سکا تھا کیونکہ اسی دن سی سارا معاملہ ہوا تھا تو اسی لئے میں دو تی دن غائب ہو گیا تھا ذرا یوں نو میڈیکل برگوشنز اور میں کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا اب جو ہوں میں فول کھڑا ہوں اور میرا بھی کھڑا ہے تو اب ذرا میں گھوساتا ہوں پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے خوبصورت سے پلیئرز ہیں ان کے اندر تو بھائی صاحب ہوا کچھ ہی ہوں کہ چوتھا ٹی ٹوئنٹ پاکستان کا جو پانچ پاٹی ٹوئنٹی واؤس میں کسی طرقے سے مرتے مراتے کودتے کداتے مطلب افتخار کو بالنگ کروائے ہم نے اس میچ میں کیا کچھ نہیں کیا آپ خود سوچو ایسے چیزیں کر دیں جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں کی تھی اور اس طرقے سے ہم نے یہاں پر پاکستان کو کسی طرقے سے جتوا دیا اب پاکستان جیتا ہے جب پریس کانفرنس بگرہ ہوئے تو محمد رزوان نے ان سب کو ننگا کر کے رکھ دیا ٹیم میں لڑائی چل رہی ہے شد کے پاس آنا ہے وہ تو نہیں آسکتے اور بھائی کولی جس طرقے کے گرٹ کھیل رہا ہے آپ لوگ جانتے ہو اور بابر بھائی کا تھوڑا سی نو مسئلہ چل رہا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ ان کے لڑائی اور پھڑے چل رہے ہیں بابر کو نکالنے کے پوری طریقے سے سادش کر رہی ہے سب سے پہلے تو یہ شینو کپتان ہے نا مارا مطلب خود سوچو یہ شینو معصوم سا دکھنے والا لڑکا اب اس کو اس کے اپنا سسور کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو کپتان نہیں ملنی چاہ بنا دیا گیا تو بھائی خود سوچو آخر شاید عفیدی کو بہتر پتا ہوگا نا کہ بھائی آخر شینو میں کون سی ایسی خامی ہے ایسے کون سے اس کے اوزار کھڑے نہیں ہو رہے کہ بھائی اس کو آپ پپتانی بلکل نہیں دینا چاہ رہے ہیں حالانکہ بات بلکل صحیح کی ہے اور نا سیجنو رزوان is far better captain than شینو کیونکہ بھائی خود سوچو رزوان نے I think تین لگتار پی ایس ایل جو ہے وہ پچھلے وہ فائنل کھیلے ہیں ایک جیتا ہے دو ہارے ہیں تین لگتار پی ایس ایل فائنل کھیلے ہیں رزوان نے جبکہ شینو کی بات کہتا ہے شینو دو کھیلے ہیں دو جیتا ہے لیکن پی ایس ایل کے بنا پر آپ کسی بھی نیشنل ٹیم کے کپتانی کسی پلیئر کو نہیں تھما سکتے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان ٹیم میں جو ہے اور پاکستان سوپر لیگ میں لڑا لرسن کی لاری کھیلتے ہیں یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ٹیلینڈ ایک جراری آئے گا شبمن گل کی ط چلتی ہے کہ تو میرا بھائی ہے تو کھیل لے تو میری بہن کا شور ہے تو تو کھیل لے یہ کر لے وہ کر لے اسی طریقے سے پاکستان ٹیم جو پچھلے کئی سالوں سے چلتی آئی ہے اور وہی موڈل آج بھی پاکستان میں چل رہا ہے اور اسی بات سے مجھے سب سے زیادہ جلان ہوتی کہ بہنچو خود اپنا دماغ لگاؤ یار تم لوگ مطلب تم لوگ نے پاکستان ٹیم کو ریپریزینٹ کرنا ہے یا تم لوگ کسی کورنگی ناصر جم کی ٹیم کو تم لوگ یہاں پر ریپریزینٹ کر رہو کہ آپس میں لڑائیاں بھی چل رہی ہیں آپس میں سب کو ابھی ڈریسنگ روم میں بڑی گندی لڑائی ہوئی پڑی ہونا سیری نوٹ رزوان اور حفیظ کی رزوان اور شاہین کی بابر اور شاہین کی اور اس کے راوہ زکا شرف نے بھی کوئی ریزینٹ کر دیا یہ سب کی تو پاکستان کرکٹ کا بورٹ جو ہے نا وہ پورا پورا آوہ کا آوہ اولٹ پورا روڑ گیا بھائی یہاں پر ایک بندہ جو ہے ایک دوسرے کی گان مارنے میں لگا اور کسی کو پاکستان سے کوئی لینے د بچی رہے یا پھر ہم جو ہے وہ صاف صاف ظاہر آ جائیں باقی پوری کی پوری ٹیم لڑن پر چڑھ جائے جبکہ یہ بہت ہی گھٹیا اور بدبودار بات ہے اور سیریس نوٹ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ بھائی یہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم جو اس سے کی تبرباد ہو حالانکہ انڈین فینس جو ہے وہ بھی کئی بار مجھے کومنٹ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا چھتیاپا ہو رہا ہے مطلب ایک ہی ٹیم تھے جس سے ہمیں کھیلنے میں مزہ آتا تھا پاکستان اب تو پاکستان کے بھی لوڈے لگ گیا ان کے اپنے کرکٹ اچھی ہونی رہی ہے ہمارے کمپٹیٹر کہاں سے بنیں گے وہ تو بھائی انڈیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے پہلے انڈیا جیسا کھیلنا سیکھو انڈیا سے ابھی نو جون کو ہمارا میچ ہے مطلب کون اب اپنی گانٹ پھڑوانے کے لیے ہم بالکل تیار بیٹھنے کیونکہ بھائی جو کرکٹ ہم کھیل رہے ہیں آپ خود سوچو اس کرکٹ کے مطابق تو ہم بالکل جائے نہیں سکیں گے اور پچھلے کو کوئی تین چار سالوں میں ہم کوئی چھے سو ستر مرتبہ نیوزرینڈ کے ساتھ شیریز کھیل چکے ہیں او بھائی نیوزرینڈ مطلب ایک بار انہیں سیکیورٹی کا مسئلہ بہت آیا تھا تو پاکستان نے بولا تھا کہ ہم تمہارے اتنے گلے پڑیں گے تم خود تنگا جاؤ گے اور اب یہی ہوا ہے مطلب نیوزرینڈ کو کوئی چھے سو مرتبہ شریز ہماری نیوزرینڈ سے ہو چکے اور اب یہاں پر ایک شریز ہم ہار کر آئے ہیں اور اب یہی شریز جو ہے آپ کہ پاکستان کی ٹیم کے تھوڑے سے بھلے ہی ہو جائیں گے کچھ رینکنگ بہتر ہو جائے گی لیکن نہیں ہم نے بہی پرانی گھزی بیٹھی نیوزرینڈ کی ساتھ ہی ایک سیریز کرنی ہے بھائی ان سے ہم نے ہارنا ہے وہ پہلے بھی ہم کو ہرا کر گئے تھے وہ اب بھی ہم کو ہرا کر جا رہے ہیں ابھی بھی اپنے گھر میں ہم کو ہرایا حالانکہ بنگلہ دیش نے اپنے گھر میں ان کو ہرا دیا لیکن ہم سے نہیں ہارے گئے تو بھائی نیوزرینڈ کا ہن تک کہاں پر ہے آپ لوگ جانتے ہو بھائی اور پاکستان اور نیوزرینڈ کا جو پیار ہے اس کو پلیس تھوڑو بابر اور ویلنسن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں نے سونے کوئی بستر وغیرہ بھی شیئر کر رہے ہیں کوئی پلنگ وغیرہ شیئر ہو رہے ہیں ان کے بیچ میں کوئی گینگ بینگ وغیرہ سین بھی ہوا ہے جو بھی ہوا ہے خدا کا واسطہ یہ ساری سیسنم ختم کرو کرنی ہے سریز تو بھائی یا تو کسی بہت چھوٹی ٹیم سے کر لو یا کسی آسٹریلیا جیسی ٹ اوقات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ آسٹریلیا نے جس طریقے سے کتے کی طرح چھے انگ میں ہم کو اورایا نا تین میچز تھے چھے انگ تھی چھے انگ میں پاکستان کو اورایا اس وقت ہم سمجھ گئے تھے کہ ہماری اوقات کہاں تک ہے یہ بار بار نیوزرینڈ سے وہ بھی ٹی ٹوینٹی کے میچز ابھی ہم نے دوزار بائیس اکیس میں جو ہے دوزار بائیس میں ہم نے نیوزرینڈ کے گینس جو ہے وہ پانچ ٹی ٹی ٹوینٹی کے مقابلے کھیلے دوزار بائیس میں ایک اور بار ہمارے مقابلے ہوئے ابھی دوزار بائیس میں جو ہے پھر ہمارے مقابلے نیوزرینڈ کے ساتھ ہوئے مطلب پچھلے کوئی چھے سو سریز ہم نیوزرینڈ کے ساتھ کھیل چکے ہیں حالانکہ ہاری ہم نے ساری ہیں لیکن پھر بھی کم سے کم یاد نیوزرینڈ کی جان چھوڑ دو بھائی کسی اور سے اور نیوزرینڈ بھی بڑے شان ہے ان کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کو ہم نے ہرانا ہے ہم نے پاکستان کی گان مارنی ہے تو بھائی انہی کے ساتھ ہی جوڑے رہو انہی کوئی آپ لوگ جائے وہ ہمیشہ دھوتے رہو تو آپ کے رینگی میں بچی رہ گیا آپ کے سب کو بہترے گا تو بھائی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے نیوزرینڈ والوں سے کہ بھائی خدا کا واسطہ پاکستان کی جان چھوڑ دو اور پاکستان کو بھی کہنا چاہوں گے کہ بھائی اپنا دماغ بیماغ کا علاج کرو کسی بڑی ٹیم کے ساتھ جا کر کمپیٹ کرو کیونکہ جتنی گھٹیا تم لوگ کے کرکٹ چل رہی ہے نا اس کا سیمپل سا ریزہ نہیں ہے یہ کہ آپ لوگ ہر چیز اپنی مرضی سے کر رہے ہو کوئی چیز آپ اپنا اگریسیو ہو کے نہیں کر رہے ہو اب کوئی دماغ کے ڈیسیزن لوگ کوئی ڈیرنگ کی اپٹیز بناو تم نے شاہنشاہ افریدی وہ بچارہ کپتان بھی اگر اس کو پہلے اوپر میں ویکٹ نہ ملے تو بھائی اس کو رنس اتنے پڑ جاتے کہ ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی ٹیم کو تھوڑا بہتر کرو دوسروں میں کیچڑ اٹھ آسٹریلیا کی ایک ساتھ جو سریز ہوئی تھی وہ اس سے بھی کم نہ اس کے اندر روئی تھا نہ اس کے اندر کولی تھا نہ اس کے اندر شبمن تھا اس کے باوجود جو ہے وہ سریز چار ایک سے ہرائی تھی آسٹریلیا کو تو سمجھ رہو نا بات کوئی انڈیا کی ٹیم کہاں جاری ہے اور پاکستان کی ٹیم کہاں جاری ہے لیکن ہم لوڑے لسن اپنی اوکے اکیتر بدبوتار باتوں میں بھسے ہوئیں کہ بھائی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا خیر جو بھی ہو پاکستان کے لوڑے لگ چکے ہیں باقی آپ لوگ اپنی رائی کومنٹ سیکشن بھائی دیجئے گا اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں بیل ایکن بھی دمائیں ملتے ہیں اگلی وی� یہ میں تب تک کے لئے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ